موسیقی 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 انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی نے اس سانسد کے خلاف بھی کاروائی نہیں کی جنہوں نے انتر راستی کھلاڑیوں کا اپمان کیا کیوں نہ انہوں نے اس منتری کو پچھوٹ کیا جس کے بیٹے نے پانچ کسانوں کو اپنی تھارگاڑی سے کسلا کسان آندولن سے لے کے تمام ہماری اکنومی نیچے جانے تک پردھان منتری پوری طریق سے بوری طریق سے فیل ہو میکن انڈیا کی کلائی تک کھل گی تھی جب انہیں میکن انڈیا کا نہرہ دیا تو بلیٹر میں بات کر لیتے ہیں باجپور کی جہاں کسانوں اور ویپاریوں کا پردوشن دیکھنے کو ملا ہے باجپور کی بیس گاؤں کی پانچ ہزار آٹسو اٹس اکڑ جمین کا ماملہ فیلحال سلجشہ نہیں نظر آ رہا ہے جس کی جلتے سنیوکت کسان مورچہ کے آہوان پر سب ہی کسانوں اور ویپاریوں نے تحصیل کا گیٹ بند کر سڑک پر آندولن شروع اس دوران کسانوں اور ویپاریوں نے سرکار اور پرشاسن کے خلاف جم کر نارے باجی کی اور اندیکھی کو لے کر نراجگی جاہی سینکڑوں کی سنکھیا میں کسان ویپاری اور مہیلائن مکہ مارک پر آندولن میں بیٹھے نظر بھومی بچاؤ آندولن چللا ہے بیس گام کی اٹھا وان سو ٹھتی سکڑ بھومی کو لے کر کے جس کے بھومی تاری ادھکار سرکار موڑا رہا ہے دو ہیار بیس سے چھینے ہوئے ہیں ابھی تک سنگوئی ایساس کا سماندھان نہیں نکلا ہے اور آج لوگوں نے آکروشید لوگوں نے آج باجی پر کی تحصیل میں تعلیم دی کی ہے چونکہ بیس گام کی پرٹان جو کافی سمیں سے چل رہا ہے جس میں سنیب کسان موڑچا کے پدھا دکاری گھنے آندولن رتھ ہیں تو اس سمیں میں مانی جو مہم کلتی جی ہے ان کے نیڈزیسن میں جلہ دکاری موڑے دوارا یہ کمیٹی گٹی تھی گئی تھی ایڈیم سب کی ادھیج سکتا میں کمیٹی دوارا اپنی ریپورٹ دی گئی اور اس ریپورٹ کو جلہ دکاری موڑے دوارا ساسن کو پریشت کیا گیا تو ساسن اس میں اس کی گانتہ سے ادھیج کر رہا ہے کچھ اپرتیاں لگی تھی وہ اپرتیاں کے سب انہیں پھنا لیٹر آیا سیڈیم سر کو تو اس میں وہ بنایا جا رہا ہے تو بریٹن میں بات کر لیتے ہیں چمولی کی جہاں کے گوپیسور کالیج میں اے بیوپ کا پردشن دیکھنے کو ملا ہے تو چمولی کے گوپیسور مہا ویدھالے میں اے بیوپ کے شاتروں کا پردشن دیکھنے کو مل رہا ہے بتا دے کہ پچھلے دو ہفتے سے شاتر پردشن کر رہے ہیں اس بیچ شاتروں کا پردشن اگر ہو گیا تین شاتر اور ایک شاترہ مہا ویدھالے کے مکھے پریشت کے بھون کی شت پر چڑ گئے وہ اپنے ساتھ پیٹرول لے کر شت پر گئے اور اپنے اوپر بھی پیٹرول چھڑک لیا انہوں نے کالیج پریشت پر کئی گمبھیر آروپ لگائے اور آتمدہ کی چیتا بھی تھی انہوں نے کہا کہ جب تک پریشت آسان کا کوئی ادھکاری ان سے بات نہیں کرے گا تب تک وہ چھت سے نیچ نہیں تب لیٹین میں بات کر لیتے ہیں ترکاشی کی جہاں ہرچل میں شیب مہتصو کا آئیو جت کی آگیا تو ترکاشی میں ہرچل میں آئیو جت ہونے والے دو دیوشیے راجستریو شیب مہتصو کو لے کر تیاریاں تیج ہو گئیں اس مہتصو کی پردرشنی میں جہاں شیب کی ویویدھی کس میں بھی دیکھنے کو ملے گی بتا دیں کہ وہیں باگوانی کو لے کر ویسے سگیوں نے سمباد نئی تکنیکوں کی جانکاری جیسے انیک مہتصو کی شطر بھی آئیو جت کیا جائے گی اس دوران سانسکریت کاریکرم ریور راشنگ جیسی گتی ویدیوں کا بھی آئیو جن کیا جائے گا محصو کی آئیو جن کی تیاریوں کو انتیم روپ دینے کیلئے جل آدھکاری عبیسی کرو خیلہ نے جلا مکھیلے پر آدھکاریوں کے ساتھ بیٹھک بیٹھک میں ویبرینٹ ویلیج میں اس مہتپونہ آئیو جن کو کامیاب بنانے کے دسان ردیش دیئے گئے بتا دے کہ شیمانت چھیتر میں ہر سل گاؤں میں اگامی انیس اور بیس اکٹوبر کو راجہ استریہ سیب مہتصو کا آئیو جن کیا جا رہا ہے جس کو لے کر تیاریاں پوری کی جا چکی ہیں اور زورو زورو پر تیاریاں کی جارے ہیں سیب کی فصلوں کو بڑھاوا دینے کے لئے اور کرشکوں کے گیاں وردن کے لئے ایک ہر سل میں سیب مہتصو کا آجن کیا جا رہا ہے انیس اور بیس اکٹوبر کو اس سے سمبنیت ابھی بیٹھک کی گئی ہے سبھی ویباغوں کو آوشک تیاریوں کے مردیش دے دیے گئے ہیں اور امید ہے کہ ایک اچھا تارکرم آئیو جت ہوگا اور اس میں سبھی جن پدوازشویوں سے نرود ہے کی ویبرچڑ کے حصہ نے اور سیب سے سمبنیت سبھی پرکار کی جان کا بیٹھن میں بات کر لیتے ہیں اترکھن میں ہو رہے دینگو کے ماملوں کے جس کو لے کر پرشاہ سن الٹ مانٹ پر نظر آ رہا ہے تو اترکھن میں دینگو کے مریضوں کے سنخیہ لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے جلے سے لے کر پردیش کی ساستے مہانے دیشت وینیتا شاہ نے بتایا ہے کہ اب استثیتی کافی حرطہ کنٹرول میں ہیں لیکن نائنیتال دہرادون اور پاڑی میں ابھی بھی دینگو کے ماملے سامنے آ رہے ہیں جس کو لے کر مانٹرنگ کی جا رہی ہے ساتھ ہی اسپطالوں میں مریضوں کے علاج کے لیے پریابت بیڑھ ہیں ساتھ ہی لاروہ ختم کرنے کے لیے نگر نگم کے ساتھ آشا کارے کرتاؤں کو ذمہ داری دی گئی ہے بدا دے کہ ابھی تک پردیش میں دینگو سے سولہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے دینگو کے ساتھ کی کافی حد تک کنٹرول میں ہے کچھ لینیتال اور پاڑی گھر وال میں کیسے جائیں ہیں جس میں کوڑ دوار میں میلی کیسے جائیں تھے اس کا ہماری مومیٹرن سدن چل رہی ہے اور اسپطالوں میں پریافٹنات ہونا بید ہیں اور اس کے علاوہ لاروہ ریڈکشن اور خوش ریڈکشن کے لیے ہماری آشائیں اور نگر نگم پیٹی میں گھر گھر جا رہی ہیں اور لوگوں کو جاندی کریں گے ابھی تک کل کتنی موتیں ہوئی ہیں دینگو سے ابھی تک لگ بار تو بیٹین میں باتت دہرادون کی کر لیتے ہیں جہاں جنسن بائی کا ریکن کا عزن کیا گیا جس میں دیم نے گھرامیڑوں اور لوگوں کی سمسیے ہیں سن گئے تو دہرادون جل آدھکاری کی ادھیکشتہ میں ریسی پرنا سبھاگار میں جنسن بائی کا ریکن کا عزن کیا گیا اس جنسن بائی میں کل 84 شکایتیں رکھی گئیں جس میں بھومی ویباد، اتھکرمن، پیو جل کنیکشن، آئے پرمان پتر عارتھک خستاہتہ دلانے سمیت کئی معاملے سے جڑی 84 شکایتیں لوگوں نے رکھی جل آدھکاری نے سمبندت ویباہو کو کہ آدھکاریوں کو جنسن بائی میں پرابت ہو رہی شکایتوں کانستاران کرنے کے جلد سے جلد استاران کرنے کے ندیشتی مجھلی پانی سے رلیٹڈ ہے انہوں نے سا بھی کوئنسٹرکشن نہیں ہے کھارت پہ گا 84 شکایتیں آئے ہیں اور جارتر جو ہیں وہ تلوے لینڈ ڈیسپیوٹ یا سینئر سیٹیزن کی ہیں یا مجھلی پانی سے رلیٹڈ ہیں انہوں نے سا بھی کوئنسٹرکشن نہیں ہیں کھارت پہ گا 84 شکایتیں آئے ہیں اور انہوں نے خرم پہ گا انہوں نے 44 شکایتیں آئے ہیں اور جارتر جو ہیں وہ تلوے لینڈ ڈیسپیوٹ یا سینئر سیٹیزن کی ہیں یا مجھلی پانی سے رلیٹڈ ہیں انہوں نے سا بھی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کہ کھرد پہ کھرد کیسے ہیں ایٹی فور کے آس پاس شکریتے ہیں ویٹن میں بات کر لیتے ہیں اتراکھنڈ میں نیوک کی گئی سپر وائزروں کی بتا دیکھ اتراکھنڈ میں مہیلہ ساسکتی کرن اور بالوکاس ویبھاگ میں ایک سو اٹھ سپر وائزروں کا چین کیا جا چکا ہے اتراکھنڈ کی راجدھانی دہرادون میں مہیلہ ساسکتی کرن بالوکاس ویبھاگ میں ایک سو سٹھ سٹھ سپر وائزروں کا چین ہو گیا ہے جس میں ایک سو پچاس آنگن باڑی ورکر اور سترہ منی آنگن باڑی ورکروں کا چین ہوا ہے ان سبھی کو مکہ مطری پسکر سنگھ دھامی سیم آواز میں 22 اکٹوبر کو آئی جیت کاریکرے میں نیوکتی پتر پردان کریں گے جہاں ویبھاگیا مطری رکھا آریا نے بتایا ہے کہ پہلے بار آن لائن مادھیم سے سپر وائزر پد کے لیے آویدن لیے گئے تھے اس کے بعد پوری پاردر سٹھا کے ساتھ چین پورا کیا گیا سپر وائزروں کے کل 172 پد کے ساپیکش کوٹ کے آدیس پر پانچ پدوں کو چھوڑ کر باقی کے لیے چین پر کریا پوری کر دی گئی ہے منطری نے سفل ابھیہارتیوں کو بدھائی دی ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ان سب کی نیوکتی کے بعد ویبھاگے کے کام کاج میں تیجھی آئی اس اکٹوبر کو بڑا وشیس دن ہے اور ان نوراتروں میں اے نوراتروں میں سے لگ بلگ بلگ با اسٹمی کا وہاں دن ہے اور آنگنواری بہنیں جو ویگت کئی کئی ورشوں سے جو ہے ویبھاگ میں سیوا کرتے ہوئے اپنی اس یوگیتہ کی اور اگرسر تھی جہاں وہاں ماندے کرمچاری نہ ہو کر آپ وہاں سرکاری کرمچاری بن پائے تو مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ ایسی ہماری آنگنواری بہنیں سوپروائزر کے پد پر ان کی نوکتی جو ہے وہاں ہو چکی ہے جس کی نوکتی پتر جو ہے وہاں بائیس تاریخوں مانے مکمت جی کرکملوں سے ان کو دی جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ ایک اتحاسک نرنے جو ہے آنگنواری کارکرتیوں کے حط میں دھامی جی کی سرکار نے کرنے کا کام کیا ہے اور ایک مہلاؤں کے پرتی جو ہماری پرتی بدتا ہے آنگنواری بہنوں کے تو برجن میں بات کر لیتے ہیں باغیشور کی جہاں ایک روڑ کے ڈمری کرن اور سدھاری کرن کا کام شروع کر دیا گیا ہے تو باغیشور میں ڈونی شکڑا روڑ پر ڈمری کرن اور سدھاری کرن کے کام کا سیلانیاز کر دیا گیا ہے بتا دیکھیں سدھاری کرن کا کام قریب ایک کروڑ اسے لاغ روپے کی لاغت سے کیا جائے سڑک کے سدھاری کرن کے کام کا سیلانیاز کپکوٹ کے ویدھائک سوریس گڑیا نے کہا اس دوران ویدھائک نے کہا ہے کہ کپکوٹ ویدھانسابہ شیطر کے دورستو شیطروں کو سڑک مار سے جوڑ کر مکہ ادھارہ سے جوڑنے کا پیاس کیا جا رہا ہے کپکوٹ کے ادھیکانس شیطر سڑک سے جوڑ چکے ہیں جو علاقے ونچت رہ گئے ہیں ان علاقوں کو تیجی سے سڑکوں سے جوڑا جا رہا ہے ابھی سڑکوں کے لئے پیسہ بھی الوٹ ہوا ہے چونکہ برسات تک ڈامری کرن نہیں ہو پاتا ہے ابھی ڈامری کرن کے لئے سیزن ہے تو ابھی فاس پیڈ سے فل فلیج اس میں ڈامری کرن ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بی آر او کی روڈ کا بھی جو گریف والے کر رہے ہیں وہ بھی ڈامری کرن کر رہے ہیں جگہ چگہ پیڈ اپنوڑی کی روڈ کا بھی جو گرڈھا مکت کا ہے اور ڈامری کرن کا ہے وہ چل رہا ہے جہاں تک گرامین جو سڑک لے کے آئے تھے گوہینا والی وہ واقعی سڑک کی حالت بہت خراب ہے میں نے خود بھی نرکشن کیا ہے وہ پی ایم جی اس وائی کے مینٹیننس پیریڈ میں ہے تو ان کو نردے سید کیا گیا تھا لاس ٹائم بھی کہ برسات کے بعد ترانت اس روڈ کو ٹھیک کر دے نہیں تو ٹھیکے دار کی جو جمعیداری ہوگی وہ تیہ ہوگی اور اس کی جو راشی بھی ہے اور سیکیورٹی وہ ہم جبت کریں گے تو پی ایم جی اس وائی والے اس پر جلد ہی کام کریں گے باقی کی آگے کی جو روڈ ہے کیمو تک جانے والی روڈ ہے وہ کٹ گئی ہے اس کو بھی ڈامری کرن کیا جانا ہے تو یہ پچھلی جو سڑک سلکسہ سمیتی کی میٹنگ تھی ان میں بھی یہ ساری سڑکوں کو اٹھایا گیا ہے اور ان سڑکوں پر ہم کام کرا رہے ہیں تو یہ اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر ان پر آپ کو کاربائی دیکھنے کو ملے گا آپ کو کاربائی دیکھنے کو ملے گا آپ کے آخر میں بات کر لیتے ہیں پاڑی میں آئی جت ہوئے نسج کے رائیجنگ ڈے کی تو نسج رائیجنگ ڈے دراصل نسج فورس کا گھن سال انیس سو چوراسی میں ہوا تھا اور ہر سال سولہ اکٹوبر کو نسج رائیجنگ ڈے منائے جاتا ہے جس کو بلیک کیٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کڑی میں نسج فورس کی اور سے پاڑی پہنچے اسسٹنٹ کمانڈر یوگیش پنت نے شہید اسسٹنٹ کمانڈر ایچ ایس نیگی کے پریجنوں کو سمانت کیا برادے کے کاریقرم کا آئی جن شہید کے نام پر بنے اسکول حریش آدرس ودھیالے میں کیا گیا تھا اسسٹنٹ کمانڈر یوگیش پنت کے ساتھ شہید ایچ ایس نیگی کی ماں کلپیشوری نیگی اور پتنی بیجنتی نیگی نے بتایا کہ سال 1990 کے دوران پنجاب راجے میں آتنگوادی گتی ویڈیو کا بول بھالا تھا ایسے میں سرکشہ بلو کو آتنگوادی گتی ویڈیو پر روک لگانے کے لیے ذمہ داری سوپی گئی تھی جہاں 6 جولائی سال 1990 کے دن پنجاب کے ترند تارند جولے کے گاؤں برنالا اور پنیا گاؤں کے بیچ ایک امبوش پارٹی لگائی گئی جس کا نیترت پاڑی کے اسسٹنٹ کمانڈر ایچ ایس نیگی کر رہے تھے بہادری کے ساتھ ان کی ٹیم نے آتنگوادیو سے سامنا کیا لیکن آتنگ کی حملے میں اسسٹنٹ کمانڈر ایچ ایس نیگی شہید ہو گئے تھے انہوں نے بتایا کہ ہر سال اسسٹنٹ کمانڈر ایچ ایس نیگی کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے ایس جی فورٹس رائیجنگ ڈے پر ان کے پریجنوں کو سممانت کیا جاتا ہے تو ترکھنڈ کے بولیٹن ہماری دیو بھومی مبی کے لئے بس اتنا ہے دیش اور دنیا کی تمام تھبروں کے لئے دیکھتے رہیں اے بی سٹار موسیقی